رمضان کے موقع پر سٹی میں اسٹیٹ کے ندیش پر الگ الگ طرح کے پھلوں کو بھی رکھوا کر سبزی کے گاڑیوں کو روانہ کیا گیا اس سمبت میں فل سبزی بکریتا اسیوسیشن کے مہامنطری فیروز احمد رائن نے بتایا کہ منڈی سے پرتے دن سبزی کی گاڑیاں ہر وارڈوں میں جاتی ہیں اس سمیہ رمضان چلنا آئے تو ان سبزی کی گاڑیوں میں الگ الگ طرح کے پھل اور پانی والے پھل رکھوا دیے گئے ہیں جس میں خربوزہ، سیب، انگور، سنترہ، چیکو اور سیزن کے حساب سے جو بھی فل آ رہے ہیں گاڑیوں میں رکھوا دیا گیا ہے جیسے یہ گاڑیاں سبزیوں کی سپلائی کر رہی تھیں اب فلوں کی بھی سپلائی دور ٹو دور کریں گے اس سمبت میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے فل سبزی بکریتا اسیوسیشن کے مہامنطری فیروز احمد رائن نے کہا سبزی بکریتا اسیوسیشن کے پھلے ہیں میرا نام فیروز احمد رائن مہامنطری فل سبزی بکریتا اسیوسیشن گورکپور رمجان سریب کو دیکھتے ہوئے سیٹی مئیسٹیٹ صاحب کے آدیسان حسار سبزی کی گاڑیوں میں فل سبزی رکھوا کے پورے محلے میں سیٹی کے جتنی بھی ستر وادوں میں ہم دور ٹو دور سبزی گاڑیا فل کی گاڑیا پہنچ رہی ہے اس میں جیسے آپ کے انار ہیں تربوز ہے ہربوزہ ہے اس میں پپیتا ہے سیب ہے انگور ہے اس میں سنترہ ہے سبھی طریقے کے پھل جو آ رہے ہیں چیکو ہے اس میں جو بھی اس میں پھل پریابت ہے وہ سارے پھل سبزی گاڑیوں میں رکھوا کے دور ٹو دور دیلیوری کروا رہے ہیں یہ لاغ ڈاؤن تک جب تک لاغ ڈاؤن رہے گا تب تک یہ ساری گاڑیا دور ٹو دور سبزی افحل پہنچائے گی ہمارے دوار ناغرک سے یہ اپیل ہے پوری جنتہ سے یہ اپیل ہے کہ ماننے پردانمتری نریند مہدی جی ماننے مخمنتری یوگی اتنار جی کے جو آدھے سان اُسار جو لاک ڈاؤن ہوا ہے جو کرونا وائرس روکنے کے لیے لاک ڈاؤن کیا گیا اُس کا سب ناغرک ساری عام جنتہ پوری ہندوستان کی جنتہ اس کا پالن کرے آپ گھروں میں رہ کے رمجان سریف کی عبادت کرے نماز گھروں میں رہ کے پڑھے اس کا لاک ڈاؤن کا پوری طرح پالن کرے